سپریم کورٹ نے جسٹس کازی فائزیسا کیس میں وپاکی حکومت سے تحریری ماروزات طلب کرنی جسٹس مقبول باکر نے ریمارکس دیئے کہ یہ دیکھنا ہے اہلیہ اور بچے زیرے کفالت تھے یا نہیں اساسا جات ریکبری یونٹ کی حیثیت کیا ہے جسٹس عمر اطاب اندیال کی سربراہی میں دس رکنی پل کورٹ نے ریفرنس کی سماپ کی جسٹس عمر اطاب اندیال نے کہا کہ جسٹس کازی فائزیسا پر کرپشن کا الزام نہیں لگایا گیا بظاہر لگتا ہے ٹیکس قانون کی پیروی نہیں کی گئی جج کی بددیانتی یا کرپشن دکھائیں دورانے سماپ پروغ نسیم نے درکاس بزار وحید ڈوگر کے ایسٹ ریکبری یونٹ کو خط سے متعلق آگاہ کیا جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ لندن پروپرٹیز کی معلومات کس طرح انٹرنیٹ پر شائع کی گئی تحقیقات کی اجازت کس نے دی وہی ڈوگر کو جسٹس کازی فائزیسا کے نام کا پتہ کیسے جلا اسے تو نام کے سپیلنگ نہیں آتے جسٹس مقبول باکر نے کہا کہ وہی ڈوگر کی درکاس پر بڑی تیزی سے کام کا آغاز ہو گیا کیا انہیں غیب سے معلومات ملی اس ملک میں بہت سے کام غیب سے ہوتے ہیں جسٹس عمر اطاب اندیال نے فروغ نسیم کو مقاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ منی ٹریل کی بات کرتے ہیں بظاہر کے ٹیکس کی ادائیگی کا معاملہ ہے فروغ نسیم نے بتایا کہ ایف بی آر نے قوم کی وجہ سے ٹیکس کے معاملے پر جج کے خلاف کاروائی نہیں کی جسٹس مقبول باکر کا کہنا تھا کہ ایف بی آر حکام کاروائی نہیں کرتے تو کیا صدر مملکت قانونی کاروائی کو بائی پاس کر سکتے ہیں کسی نقطے کو بغیر جائزہ لیے نہیں چھوڑا جائے گا یہ بھی دیکھنا ہے کہ اہلیہ اور بچے زیرے کفالت تھے یا نہیں جسٹس عمر اطا بنگیال نے کہا کہ آرٹیکل دو سو نو عدلیہ کو تحفظ پراہم کرتا ہے قانون دکھا دے جس کے تحت جج کو اپنی اور خاندان کے افراد کی جائدات ظاہر کرنا ضروری ہے کسی کے خلاف مناسب مواد کی موجود کی کو قانون سے ثابت کرنا ہوتا ہے فرس کرنے یہ ایک کمزور ریفرنس ہے جس کے پسے پردہ مقاصد ہیں کیا سپریم جڈیشنل کاؤنسل ایسے ریفرنس پر کاروائی کرنے کی پابند ہے کیس کی مزید سمات جمعیرات کو ہوگی